موسیقی دوستو اس لیسن میں ہم جس پرنسپل آف ڈیزائن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے ڈیزائن کے حوالے سے اور اس کا نام ہے ریپٹیشن جیسا کہ ریپٹیشن کے نام سے ہی واضح ہے بہت ہی آسان ہے یہ سمجھنا کہ ریپٹیشن گرافک ڈیزائن میں یا ڈیزائن میں کیا ہے دوستو بیسیکلی ڈیزائن کے ایلمنٹس کو بار بار یا ملٹپل ٹائمز استعمال کرنا ہی ریپٹیشن کہلاتی ہے ریپٹیشن ہم گرافک ڈیزائن میں ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے اندر ایک اسوسییشن اور کنسسٹنسی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو یہ جو ریپٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن کے حوالے سے تو ہم کسی بھی ایلمنٹ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم ایک ہی ڈیزائن کے اندر کسی شیپ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں لائن کو ریپیٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی کلر کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اور جتنی مرضی بار ہم چاہیں ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں خیال اس چیز کا رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری ریپٹیشن کچھ اس قسم کی ہو کہ وہ ڈیزائن کا حصہ لگے اور ڈیزائن کو دیکھنے میں پلیزنگ بنائیں بہتر بنائیں دوستو ریپٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈیزائن کے علاوہ ریپٹیشن ہیومن نیچر میں بھی ہے اور ہمارے برین کے اندر ریپٹیشن بائی ڈیفولٹ موجود ہے اس کی ایک بہترین مثال چائلڈ آرٹ کی ہے اگر ہم چائلڈ آرٹ سے ریلیٹڈ اس ویجول کو دیکھیں تو ہم بہت ہی آسانی سے یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس پینٹنگ کے اندر ٹریز کو ہاؤسز کو اور ڈیفرنٹ نیچر ایلمنٹس کو ریپٹیشن کے ساتھ بنایا گیا ہے لیکن دیکھنے میں پلیزنگ لگ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے تو اگر ہم چائلڈ آرٹ کرتے ہوئے ریپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے واضح یہ ہوا کہ ریپٹیشن is by default there in our brain اچھا جی آپ لوگوں نے نیوز پیپر کے اندر اور میگزین کے اندر ٹیکسٹ کو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکسٹ جو استعمال کیا جاتا ہے نیوز پیپر کے اندر ہر پیج کے اوپر آپ جتنے بھی صفحے پلٹتے جائیں جو باڈی ٹیکسٹ ہے یعنی جو کولمز کے اندر ڈیٹیز لکھی ہوتی ہیں خبروں کی اس ٹیکس کا سائز سیم ہوتا ہے ہر پیج کے اوپر سیم سائز ٹیکس سائز ریپیٹ کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح سے اگر ہم کوئی میگزین سٹیڈی کر رہے ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی میگزین میں یا کسی بھی بک میں جو پیج کا نمبر ہے وہ ایک خاص جگہ پہ جیسے کہ لیفٹ بوٹم یا رائٹ بوٹم یا لیفٹ ٹاپ یا رائٹ ٹاپ کے اوپر پلیس کیا گیا ہوتا ہے اور اسی جگہ پہ ریپیٹ کیا ہوتا ہے ہر پیج کے اوپر دوستو اس طرح بیسیکلی دیکھنے والے کو اس میگزین کے ہر پیج میں یا اس اخبار کے ڈیفرنٹ پیجز کے اندر نیوگیٹ کرنا آسان رہتا ہے اور اس طرح سے ہم انفرمیشن کو زیادہ ایزیلی ایبزوب کر پاتے ہیں تو ریپٹیشن بیسیکلی زیادہ ٹیکس کو ایزیلی انڈرسٹانڈ کرنے کے لئے بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے اچھا ریپٹیشن جو ہے یہ سنگل پیج کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں ان میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ملٹپل پیجز کے اوپر جو ڈیزائنز ہم بناتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا میکزین اور نیوز پیپر کا ان کے اندر بھی ریپٹیشن بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے ڈیزائن کے اندر ریپٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ کام کرتی ہے فلر کا ایک رول پلے کرتی ہے ریپٹیشن یعنی کہ ہم کسی بھی ایلیمنٹ کو ریپیٹ کر کے اپنے کینوز کو فل کر سکتے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم وہ ریپٹیشن انٹیلیجنٹلی کریں اس کے ساتھ ساتھ ریپٹیشن کرنے سے ہم اپنے ڈیزائن کے اندر بیلنس بھی کر سکتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ویجول دکھانا چاہتا ہوں دوستو اس ویجول کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ بہت خوبصورہ ڈیزائن ہے ایک بروشر کا اور اس ڈیزائن کے اندر شیپس کو ٹیکسٹ کو ریپیٹ کیا گیا ہے لیکن اس بہترین طریقے سے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اوور آل یہ جو ڈیزائن ہے اس کی بیوٹی میں بہت زیادہ اضافہ کر رہی ہے یہ ریپیٹیشن تو دوستو ہمیں پتا یہ چلا کہ ہم اپنے ڈیزائن کے اندر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آف ڈیزائن کو ایک خاص طریقے سے ریپیٹ کر کے بہت زیادہ خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائن کی جو فیس ویلیو ہے اس کو بہت زیادہ اپ لفٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ریپیٹیشن کی as a principle of design جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس ریپیٹیشن والے موڈیل کو جو ہے وہ لائک کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی next lesson میں کسی نئے principle of design کے ساتھ ملاقات ہوگی